اسلام علیکم ویورز اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو حیران نہیں کر سکتی تو آپ کی ازمشن درست نہیں دنیا میں ایسے عجیب و غریب جانور پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک لمحے کو اکل حیران رہ جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ حیران کر دینے والے اور عجیب و غریب قسم کے جانور دیکھیں اسلام علیکم تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے حیران کون اور عجیب و غریب قسم کے جانور کی طرف جو کہ پروباکس منکی کہلاتا ہے پروباکس منکی یعنی سونڈ والے بندر یہ عجیب و غریب جانور صرف جنوب مشرقی ایشیا کے جزیرے بورنیو میں پائے جاتے ہیں ان کا وزن 30 کیجی تک ہوتا ہے اور ان کا شمار ایشیا کے سب سے بڑے بندروں میں ہوتا ہے سونڈ والے یہ بندر عموماً جھونڈ بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں دنیا میں پائے جانے والے امیزنگ اور ونڈرفل اینیملز میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے لمبی گردن والا کچھوہ اپنی کم رفتاری اور سخت خول کے لیے مشہور کچھوے کس نے نہیں دیکھے تاہم سامپ کی طرح لمبی گردن والے کچھوے شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں گردن کی بناوٹ کے باعث انہیں سامپ کی گردن والے کچھوے کہا جاتا ہے یہ کچھوے آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کے عجیب و غریب جانوروں میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں پینڈا اینٹ سفید اور کالے رنگ کی بے ضرر اور خوبصورت جانور کسی پسند نہیں تاہم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسی چونٹی بھی پائے جاتی ہے جو بالکل پینڈا کی طرح نظر آتی ہے اسی بنیاد پر اس کا نام پینڈا اینٹ رکھا گیا ہے فورتھ نمبر پہ آتا ہے ویمپائر ڈیر لمبے دانتوں اور خون پینے والے تصورات کے کردار ویمپائر کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا لیکن ویمپائر ڈیر یعنی ویمپائر جیسے دانتوں والے ہرن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں انہیں مسک ڈیر بھی کہا جاتا ہے یہ ہرن چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دنیا کے عجیب و قریب جانوروں میں فیفت نمبر پہ آتا ہے سائیگا اینٹیلو سائنس فکشن فلم سٹار وارز کے کردار جارجر بنکس کی طرح نظر آنے والے یہ جانور صرف رشیہ میں پائے جاتے ہیں ان جانور کا وزن سکسٹی فائیو کیجی تک ہوتا ہے اور یہ دس سال تک زندہ رہتے ہیں دنیا میں پائے جانے والے عجیب و قریب جانوروں میں چھٹے نمبر پہ آتی ہے شیپ شیڈ فیش انسان جیسے دانتوں والی مچھلی دنیا میں پائے جانے والی عجیب و قریب مچھلی ہیں جسے کوئی بھی دیکھے تو حیرام رہ جائے دنیا میں پائے جانے والے عجیب و قریب جانوروں میں ایک وشال سامپ بھی شامل ہے جو کہ ساتھوے نمبر پر آتا ہے ایک ایڈونچرس ٹیم جس نے برازیل میں اپنا کام کرنا شروع کیا ان کا سامنا ایک بہت بڑے انورمس اینکونڈا سے ہوا یہ سامپ دس میٹر لمبا تھا اور ایک بہت بڑی لاش تھی یعنی یہ مردہ پایا گیا کارکن خوش قسمت تھے کہ سامپ کو مردہ پایا ادروائے سامپ ان سب کو ہلاک کر دیتا دنیا کے عجیب و غریب جانوروں میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے بشال مگرمچ نیچرل ریزرویر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک مگرمچ بہت ہی عجیب و غریب حییت کا چلتا ہوا سامنے آیا اگرچہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن اسے ایک اچھا موقع ملا کہ وہاں سے گزرے یہ مگرمچ فلوریڈا میں رہتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کے لمبائی 4.2 میٹرز ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس مگرمچ کا تعلق پراغیتاسک اور ڈائنوسور فیملی سے عجیب و غریب حییت رکھنے والے جانوروں میں نومے نمبر پہ آتا ہے کموڈو ڈرائگن کموڈو ڈرائگن اس طرح کی جانداروں میں سے ایک ہے جو ڈائنوسور کی فیملی سے ہیں اگر وہ پریکوشنری چلیں تو ان کے طول و عرص میں یہ مخلوق خوفناک ثابت ہو سکتی ہے ان کی بھوک کا بہت بڑا پیمانہ ہے وہ ایک کھانے میں پچاس کلو تک کھا سکتے ہیں ایک جنگلی کموڈو ڈرائگن انسان پر حملہ کرتا ہے اور اسے شکار کرتا ہے ایسا زیادہ تر سیاہوں کے ساتھ ہوتا ہے 2017 میں ایک آٹھ سالہ لڑکے پر کموڈو ڈرائگن نے حملہ کیا دنیا کے عجیب و غریب جانوروں میں ایک ایسا جانور بھی پایا گیا جس کو اب تو کوئی نام نہیں دیا جا سکا اس جانور کی ڈیڈ باڈی انڈونیشیا میں پائی گئی مقامی افراد اور سائنستان اس کی شنافت نہیں کر سکے یہ بہت بڑا مردہ جانور اپنے اردگرد کے پانی کو سرخ کر چکا ہے مقامی لوگ بہت تشویش میں ہیں اس کی کوئی اصل ڈیفنیشن سامنے نہیں آئی اور سائنستان یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پندرہ میٹر بڑی مخلوق ایک سمندری مانسٹر ہے جو اپنا رزق ہاں زاہد کرنے کے لیے برسوں سے سمندر میں چھپی ہوئی تھی جی تو ویرز کیسے لگے آپ کو ہمارے آج کے یہ عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے جانور ہمیں اپنے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس جانور نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ